جنگ بدل پہلی اسلام کی جنگ ہے وہ بھی جنگ نہیں تھی وہ تو ارادہ ہی نہیں تھا حضور کا جنگ ہم نے کہا یہ تو پتہ ہیں لوگ کیسے کہتے ہیں کہ کچھ صحابہ انکار کر گئے کچھ نہ آئے وہ جنگ کی ارادہ ہی نہیں تھا تو انکار کا کیا مطلب ہے نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ عدیث پڑھتے ہیں نہ اہل علم سے رابطہ رکھتے ہیں جو مرضی آتی ہے مو سے کہہ دیتے ہیں وہ تو جنگ کا ارادہ ہی نہیں ہے ابو سفیان کے کافلے پر حملہ کرنے کا تھا کہ ان کو ایک تصادی ضرب لگائی جائے اور حضور نے خود اختیار بھی آتا ہے جو چلے چلے جو نہ چلے نہ چلے باقی اصولی بات ہے کہ ایک جنگ ہے اور اتفاق یہ ہو گیا کہ کافلے کے بجائے ابو جہل سامنے آ گیا اب حضور بھی پریشان ہوئے بھئی مہارے ساتھ تو تیم سو تیرہ آدمی ہے اور سامنے دشمن ہے ایک ہزار کا مسلح اور وہ جنگ کا عادی ہے میرے ساتھ تو سارے انساری صاحبہ ہیں جو کبھی جنگ لڑے ہی نہیں یہ تو خجونوں کے باغر گانے والے لوگ ہیں نہ انہیں نے کبھی جنگ دیکھی نہ یہ لڑا کا قوم ہے یہ کہتے ہیں نا کہ صحابہ بھاگ گئے کچھ ڈل گئے کچھ ہٹ گئے اور خدا کا خوف کرو کہیں خاتم اختراب نہ ہو جائے صحابہ کو پتہ چلا کہ حضور ہماری وجہ سے پریشان ہے تو حضرت سعد آئے جو انسار کے بڑے تھے انہوں نے آگے عرض کی آگے یا حضور اللہ کا دبارہ گانا ہمیں خبر لگئے کہ آپ ہماری وجہ سے پریشان ہیں لسنا اصحاب موسیٰ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نہیں ہیں کہ کہیں گے فضحب انت وربو کفا قاتلہ تم جانو تمہارا خدا جانے جا کے کافوں سے لڑو ہم نہیں لڑتے نانو اصحاب محمد ہم محمد مدری کے غلام ہیں میرا مدری ہم آپ کے آگے آپ کے دائیں آپ کے بائیں آپ کے پیچھے کٹیں گے جب تک انسار کا ایک بچہ زندہ ہے دشمن کی تلوار محمد مدری کی طرف نہیں اٹھ سکتے یہ بھاگ گئے تھے خدا کا خوف کرو کیا کہہ رہے ہو جن بدریوں کی قربانی پہ خدا اتنا خوش ہوا کہ اللہ فرماتے اللہ نے بدر باروں کے طرف نظر رحمت فرمائی اور فرمائے میرا مدری ان کو خوش خبری لے دو کہ اے معلوم عاشقے تم کا غفرت لکھو آج کے بعد تم جو کچھ کرو میں نے تمہارا یہ جنت لکھ دی ہے یہ بھاگ گئے تھے خوش تو خدا کا خوف کرو اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے اللہ فرماتے ہیں کہ میرا مدری میں چاہتا تھا کہ یہ فیصلہ ہو جائے آپ تو چاہتے تھے کہ کافر کو ہم پکڑ لیں لیکن میں چاہتا تھا کہ نہیں فیصلہ ہو جائے اور ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں اس لیے اللہ نے فرمائے کہ ہم نے ایسا انتظام کر دیا کہ آپ دیکھیں کہ عبو جہل کا ایک ہزار گلس کریں اور یہاں تین سو تیرہ ہیں جن کو تم بھاگنے والے کرے ہو یہ تین سو تیرہ عدد ہے اللہ کے رسولوں کا ہاری دنیا میں اللہ نے تین سو تیرہ رسول بھیجی ہے آج بدر میں بھی میرے مدری کے ساتھ تین سو تیرہ ہیں چودہ بھی تو ہو سکتے تھے بارہ بھی تو ہو سکتے تھے اللہ نے چن لیا اسحابِ بدر کو بلکت نصرکم اللہ بھی بدر کم کمزور تھے اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اچھا اس جنگِ بدر میں بھی کیا تھا کہ نہ تلواریں نہ ڈھالیں نہ نیزے کچھ بھی نہیں کجور کی چھڑیاں کاٹ کے حضور پکڑا دیتے تھے یہ تو ہی تلوار ہے اسی طرح جنگ ہوتی ہے لیکن وہ منظر تھا ایک طرف میرے مدنی کی شمع رسالت تھی اور دوسری طرف پر وانے اور دیوانے تھے اللہ کو وہ منظر اتنا پسند آیا اللہ نے فرمیا میرے مدنی اپنے صحابہ کو خوشخبر ہی دے دو سلاست آلاف من الملائکت منظرین میں تین ہزار فرشتہ بھیج رہا ہوں تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے حالانکہ ایک فرشتہ ہی کافی تھا تین ہزار کی جہاں ضرورت تھی پھر تو اکیلے جبریل پر بارتے ہیں تو ان کا ستی آناس ہو جاتا لیکن اللہ نے نبی کی شان بڑھانی تھی کہ ایک نہیں ہم تین ہزار اور اگر آپ چاہیں گے تو ہم اور بھی دوزار بھیج دیں گے پانچ ہزار پورا کر دیں گے اور یمددکم ربکم بے خمسد آلاف من الملائکت المصورین